یہ مختلف ہونے کی بات کروں گا اس کے ہر کمرے کے کھڑکی دروازوں کا ڈیزائن الگ گئے اس محل کے کوئی بیس کے قریب کمرے ہیں یہاں پہ ایک نیچے کنواں تھا اوپر کی دو خوبصورت رین منظرے 1974 میں حکومت کے سنبھالے جانے سے پہلے ہی گرا دی اس محل کی اصل کہانی کیا ہے اور یہ اندر سے کیسا دکھتا ہے آئیے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آفتابیاں پہ خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان موتسم نظیر ناظرین آجم موجود ہیں شہر چنیوٹ میں اور میرے پیچھے جو آپ ایک خوبصورت سی عمارت دیکھ رہے ہیں یہ چنیوٹ کی ایک تاریخی عمارت ہے عمر حیات کا محل جو کہ گلزار منزل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دراصل یہ ایک لکڑی کی بنی ہوئی عالی قسم کی عمارت ہے جو کہ شیخ عمر حیات جو کلکتہ کے ایک تاجر تھے انہوں نے انیس سو تیس میں یہ عمارت تعمیر کروائی کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس عمارت کے تعمیر ہونے کے چند ماہ بعد ہی شیخ عمر حیات اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے ایک بیٹے بھی تھے گلزار محمد چند سال بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت لاکھ روپے لگا کہ شیخ عمر حیات نے یہ عمارت تعمیر کروائی لیکن بدقسمتی سے ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد اس میں رہ نہ سکا جی تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مشتاق صاحب جو کہ اس محل کے کیر ٹیکر بھی ہیں آئین ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم ملیکم اسلام جی مشتاق صاحب مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے ہیں الحمدللہ میں اپنی ملازمت پر پیچھلے تیس سال سے ہوں مجھے اس دوران ایک منصف لیبریری اور ادھر کام کرنے کا اتفاق ہوا تو یوں مجھے تیس سالوں چلے اپنی ملازمت میں رہتے ہوئے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو پانچ منزلہ عمارت تھی تو اوپر والی دو منزلہ جو عمارت گرائی گئی اس کی کیا وجہ تھی اوپر کی دو خوبصورت رین منزلے 1974 میں حکومت کے سنبھالے جانے سے پہلے ہی گرا دی وہ گویا محل کا کرون تھی نہ گر دی تو آج بھی اس عمارت کی سائی دھاج قیم رہتی اس کے گرائے جانے سے اصل اس کی سارے چولے ہل گئی وہ پہلے والے حصے موجود نیچے کے حصے پر گیڑا اوپر کا حصہ وہ اسے چیرتا پھارتا گزر گیا اس کی ساری بیوٹی ختم ہو کے رہ گئی نہ گرتا تو یقینا سجاوٹ قیم رہتی کہتے ہیں پجامی ویکیندے نے کھیتی سائیاں سے تھی محل مکان ہوتے ہیں اپنے رہنے والوں سے ابھی اتنی عمر نہیں جتنی ویرانی ہو گئی وہ اس اوپر والے حصے کے گرائے جانے سے سباب سے ویرانی ہوئی نہ گرتا تو اس کی ساری خوبصورتیاں قیم رہتی اور اس کی ساری سائی دھج اپنے جوبن پر کھڑی رہتی یہ بھی بتائیے کچھ روایات نے آتا ہے کہ شیخ عمر حیات صاحب کی وفات ہوئی تو اصل کہانی کیا ہے ان کی وفات کی اور ان کے بیٹے کی بھی چند سال بعد شادی کے اگلے روز ہی وفات ہو گئی تو اس کی اصل کہانی کیا ہے یہ دو روایتیں بیانے ہیں ایک تو شیخ عمر حیات نے دو باتیں کی جاری ہیں اگر انیس سو اکی سے تیس تک کروایا اور تھرٹی فائی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی گویا اس محل میں وہ پانچ سار رہنے کے بعد فوت ہو گئے دوسری بات کی جاری ہے نہیں انیس سو پچیس سے پینتیس تک بنوایا نائنٹین تھرٹی فائی تک تو عمر حیات محل بنواتے چل بسے یعنی بہت کم مرسا رہے وہ قریب قبرستان ہے وہ وہاں دفن ہے تو عمر حیات نے اس پیلس کو بنوایا دکھ یہ ہے کہ پانچ سار رہنے کے بعد فوات پا گئے وہ اسی شہر میں قریب قبرستان ہے وہاں دفن کیے دکھ برا معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا باپ کے مار جانے کے بعد اس کے بیٹے کی ماں نے چاہا محل میں خوشیاں آ جائیں محل کے وارث پیدا ہوں بڑی دھوم دام سے انٹیک نویت کی شادی کی بس اللہ کو ایسا منظور تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا اپنی شادی کے اگلے دن اپنے ہی ولی میں والے دن باثروم میں نہانے گیا سردیوں کے دن تھے وہاں کہیں کوئلے کی انگیٹھی جلا رکھی تھی وہ گینس باثروم میں پھیلی جس کے ذریعلے اثر سے ان کی اکلوتے بیٹے گلزار آمد کی دم گھٹنے سے موت واقعہ ہو گئی یوں خوشیوں کا مال غام میں بدل گیا اب اس کی ماں نے کہا جہاں زندہ نہیں رہے مر کے تو رہے اپنے بیٹے گلزار آمد کو محل کے اندر ہی سین میں دفن کروا دیا گلزار بن گیا جب سبی مالکان اللہ سے جا ملے فوت ہو گئے تو اس عمارت میں عمر حیات کے بھائیوں نے اپنے بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے گو مکمل پانچ منظرہ محل تھا رہنا پسند نہ کیا اس میں یتیم خانہ بنوا دیا ساتھ ساتھ مچھی برادی کے چاند خاندان رہتے رہے ان سے پھر انیس سو نوے یعنی نائنٹین نائنٹی میں اس دور کے ڈپٹی کمشنر محمد اتر تاہر اور ان کے معامل ڈاکٹر محمد امجد ساکب جو اسیسنٹ کا مشنر تھے اخوت والے وہ پرانے آرٹ سے لگاؤ رکھتے تھے انہیں پرانی تازیب سے لگاؤ تھا انہوں نے اسے پریزر کرنے کی ٹھانی اور علم دوست آدمی تھے علم کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اس کو رینوویٹ کروایا پھر اس میں لائبریری کا قیام عمل میں لائیا چنیوڑ کی تازیب اور ثقافت کی پہچان کے لیے اس کے اندر میوزیم بنایا گیا سو یہ اب شہر کے پبلک لائبریری بھی ہے اور سہر کے جگہ بھی ہے دو اوپر کے منزلوں نے جو اسے ویرانی گرائے جانے نے بخشی وہ آج بھی اس کی بربادی کا ماتم ہو رہا ہے اس کے وہ گئے دینوں کو یاد کیا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے کوئی رشتے دار وغیرہ نہیں تھے یہاں پر موجود وہ میں نے بتایا کہ اس کے عمر حیات کے چار بھائی تھے میر بخش قادر بخش آمد یار اللہ بخش انہوں نے کہا مالکوں کے ساتھ کیا بیٹی جانے ہمارے ساتھ یہاں رہتے کیا ہو جائے انہوں نے اسے محنوس جانا اور چھوڑ گئے اور اس میں خود یتیم خانہ بنوا دیا چم جی یہ بتائیے کہ اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے تیار کروائی تھی تو اس وقت کتنے لاکھ روپے لگے تھے اور آج اس کی مالیت کیا ہے چار لاکھ روپے سے چار لاکھ ایک راولپنڈی سے سنا رہایا اس نے کہا سونے کے لحاظ سے اسے آج اس چار لاکھ کو کنورٹ کریں تو آج فارٹی ایٹھ روڑ یعنی اٹھالیس کروڑ کی رقم بنتی ہے یہاں کے پانی کا سسٹم بڑا منفردنیت کا ہے یہاں پہ ایک نیچے کوئن تھا یہ ایک کوئن سے تین جگہوں سے مختلف جگہوں پریٹ فارم بنے ہیں یہ لیور ہیں چرخی رکھی ہوتی تھی پانی ڈول سے بھوکے سے نکالتے تھے یہ چیمبرز بنیا پھر پانی دیواروں میں ٹریول کرتا پانی کی ٹینکیوں تک پہنچا جیسا میں پہلے سردیوں اور گرمیوں کے باثروم میں الگ الگ تھا یہ پرانا سسٹم اگوہ وجود نہیں رکھتا لیکن اس کے آثار باقی ہیں لو جی اس کی ساری بیوٹی جو ہیپی کارک مور سے لی گئی ہے جب ہم اس جھروکے کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے مور آپ کے سامنے پنک کھلائے کھڑا ہو اسے چنیوٹ کے ایک ماہر کاریگار الہی بکش فرجہ نے بنایا وہ شخص کہتا تھا کہ میں رات خواب میں دیکھتا ہوں اور صبح لکڑی میں بنا دیتا ہوں اتنی ڈیڈیکیٹڈ اتنی اس کے اندر ڈیووشن اتنی مہویت الہی بکش فرجہ کی قبر پہ چلے جائے تو لکھ ہے بابا ایک قوم ساری ترخان برادری اپنی قوم کا باپ کہہ رہی ہے وہ مر گئے ہیں ان کا فن آج بھی زندہ ہے کہ لوگ جھروکے کو کاپی کر رہے ہیں اس کی ڈیزیننگ لے رہے ہیں یہ پلٹ کے دیکھیں ان نمونوں کو لے رہے ہیں یعنی استادوں کا کیا کام ہے آج بھی قدر و قیمت پا رہا ہے آج بھی ڈیزیننگ میں لیا جا رہا ہے اور اسے کاپی کیا جا رہا ہے جی تو ناظرین یہ تھی اس محل کی برسرار کہانی اسی کے ساتھ اپنے محضبان موتسب نظیر کو اجازت دیجئے اللہ نگہ باند